ناحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءِ قُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ آخَر أَلَا لَا نَبِيَّ بَعْدِ سَيَكُونُ خُلَفَهَا فَيَكْسُرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي قَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَزُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ محزز دوستو دین اسلام کی سب سے بڑی جامعیت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کامل اور مکمل پروگرام کو انسانیت پر حجت تمام کرنے کے لیے لائے ہیں انسانیت چونکہ اللہ کو محبوب ہے اور اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ انسانیت دنیا میں بھی کامیابی اور ترقی حاصل کرے اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کرے ان دونوں مقامات پر کامیابی کے حصول کے لیے ایک ایسے جامع پروگرام کی ضرورت تھی جو انسانی زندگی کے تمام پہلوں میں اس کی رہنمائی کرے اور نہ صرف رہنمائی بلکہ عملا اس کو نافذ کرنے کے حوالے سے ایک نمونہ اور معیار عصوہ حسنہ قائم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا ایسا نمونہ اور مہیار ہے جن کی تقلید کیے بغیر جن کی اتباع کیے بغیر دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن نہیں ہے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں نبوت کا آغاز ہوا ہے اس کے بعد سے قیامت تک کوئی انسانیت کی جماعت اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری ان کے احکامات کی پابندی اور ان کی قرار واقعی حیثیت کو تسلیم نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لئے کئی فرائض سر انجام دینے کے لئے یہ دنیا میں تشریف لائے ہیں یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست آپ کو رسول بنا کر بھیجنے کے بنیادی نکات واضح کیے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ انہا ارسلنا کا شاہدہ ہم نے آپ کو نگران بنا کر بھیجا ہے شہادت کا تعلق گواہی کو واضح طور پر خود مشاہدہ کرنے سے نگرانی کے بغیر گواہی نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگران بنایا ہے امت محمدیہ پر بلکہ کل انسانیت پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گزشتہ قومیں اور ان کے انبیاء جب حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ بھئی تم نے کیا کیا دنیا میں انبیاء بھیجے گئے تھے ان کی تعلیمات آئی تھی امتوں سے پوچھا جائے گا انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا جو ہدایات دی گئی تھی ان پر عمل کیا یا نہیں خاص طور پر اس حوالے سے کہ اللہ پاک نے جب آدب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو وہاں نیچے بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ اتر جاؤ نیچے زمین پہ چلے جاؤ قُلْ نَحْبِتُ مِنْحَا جَمِعًا سب کے سب نیچے چلے جاؤ اور فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمِنِّ حُدَن جب میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آئے فَإِمَّنِ اتَّبَعَ حُدَا يَعْتِيَةُ جس نے میری ہدایت کی اتباع کی تو اس کے لئے کوئی خوف نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے اس وقت واضح طور پر اللہ پاک نے انسانیت سے یہ بات آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کہہ دی تھی کہ جو جو انبیاء علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرے گا کامیابی صرف اسی کے لئے ہوگی تو اب حشر کے میدان میں جب حساب کتاب ہونا ہے تو وہاں پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارے عامال کیا ہیں کیا کیا تم نے اللہ پاک اس پر ان سے کہیں گے کہ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس گواہی پیش کرو کیونکہ کسی بھی مقدمے کی سماعت میں جو آدمی بھی کوئی دعویٰ کرے تو اس دعویٰ کی دلیل چاہیے اور دلیل گواہی کے اور کچھ نہیں ہو سکتے شہادت تو امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تم گواہی دو بطلاؤ کہ انہوں نے اپنی اپنی کس کس آدمی نے اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کی تھی قرآن حکیم نے بھی کہا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ تم انسانیت پر گواہی دو انسانیت کے بارے میں واضح کرو کہ ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات مانی تھی یا نہیں امت محمدیہ اور بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ورمین جن کو اللہ پاک نے براہ راست مخاطب کیا ہے وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے عمل کیا ہے یا نہیں جب گواہی ان کے خلاف آئے گی تو وہ کہیں گے کہ بھی یہ تو آئے دی ہمارے بعد ان کو کیسے پتا چلا یہ تو آئینی شاہد نہیں ہے جرح کریں گے کہ گواہ ایسا ہے جو ہمارے بہت بعد پیدا ہوا ہے تو اس کی گواہی کا اعتبار کیسے کیا جائے تو اللہ پاک کہیں گے گواہی دینے والوں سے کہ بھی تمہیں کیسے پتا چلا وہ کہیں گے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط گواہی نہیں دے سکتے سچی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی گواہی دیں گے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید تم پر گواہی دے گئے تمہاری گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے کہ انہوں نے کیا کیا ہے شہادت مشاہدے سے تعلق رکھتی ہے حضرت الامام شاولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی تمام اگلی پچھلی چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ایک حدیث میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا اور فَتَجَلَّا لِي كُلَّ شَئِنِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لئے ہر چیز بالکل روشن ہو کر سامنے آگئے اللہ پاک نے میرے لئے تمام چیزیں روشن کر دی مشاہدہ کیا اور پھر اس کی تائید میں دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی قرآن حکیم کی آیت کہ وَكَذَلِكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ایسے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا ملکوتی نظام مشاہدہ کرایا تو ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشاہدہ کرا دیا گیا اس کی تفصیلات حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے تعویل الاحادیث میں بیان فرمائی ہے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گجستہ قوموں کے گزرے ہوئے واقعات مشاہدہ کرائے گئے اس کی تیکنیکی اور حقیقی شکل کیا تھی اور کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے واقعات کا مشاہدہ کرایا گیا جس کی اساس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے بہت سے واقعات کی پیشین گوئی کی یا قبر اور حشر اور جنت و جہنم سے متعلق امور واضح کیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت پر شاہد بن کر آئے ہیں گواہی دینے والے بن کر آئے ہیں مشاہدہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے دوران آپ نماز پڑھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پچھلی صفوں میں کسی آدمی نے کوئی عمل کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اس عمل سے متعلق بات فرمائی پہلی دفعہ پوچھا تو خاموش رہا کوئی آدمی دوسری دفعہ پوچھا پھر خاموش رہا تیسری دفعہ ان کو بولنا پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے ہی دیکھتا ہوں نہیں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے سامنے کی طرف لوگوں کا مشاہدہ کرتا ہوں ایسی جو میری پشت کے پیچھے بھی ہوتا ہے اسے بھی میں مشاہدہ کرتا ہوں تو آپ کی شہادت کی نویت دنیا کے اندر اگر ایسی تھی جبکہ آپ بشری لباس میں تھے تو دنیا سے جانے کے بعد تو آپ کی شہادت اور نگرانی آپ کی اس روح مبارک کی ہے جو اس پوری کائنات اور اس سے متعلقہ امور کی گواہی اور اس کی شہادت آپ کی ذاتِ گرامی سے ہے تو آپ کو نگران بنا کر بھیجا گیا ہے یعنی جو پیغام لے کر آئے ہیں جو نظام زندگی لائے ہیں اس نظام زندگی کے مطابق جو جو قومیں جو جو افراد جو جو ممالک عمل کرتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگرانی فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لئے آئے ہیں تمام ادیان پر تو کون کون انسان ہے جو اس غلبہ دین کے لئے کردار ادا کر رہا ہے اور کون کون ہے جو اس اظہاری دین اور غلبہ دین کے بجائے مغلوبیت اور مروبیت کے ساتھ صلح کیے ہوئے ہیں گویا کہ انسانیت کی نگرانی اور شہادت قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا آپ کو شاہد بنا کر بھیجائے نگران بنا کر بھیجائے نگرانی کر رہے ہیں انسانیت کی یہ نہ سمجھا جائے کہ اب ہمیں کون دیکھ رہا ہے ہم چاہے جو مرضی کریں اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے اور اجتماعی نظام کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کہ اجتماعی نظام کس کس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ کا کام کیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست جس مقصد کے لئے تھی وہ پوری دنیا میں تمام ادھیان پر دینِ حق کو غالب کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دینِ حق دے کر اس لئے بھیجا ہے کہ اس کو پوری انسانیت پر غالب کرے تو غلبہ ہو رہا ہے یا نہیں اس کی نگرانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بالخصوص خلفاء راشدین کے زمانے میں دینِ حق کے غلبے کی تمام کام صحابہ نے اس نکتہ نظر سے کیے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور جو فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سفرد کر کے گئے ہیں گویا کہ انہوں نے بھی قیامت کے دن ہماری گوائی دینی ہے کہ واقعی کس کس نے کیا کیا کام کیا کون لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کرتے رہے ہیں کونسی جماعت ہے جس نے جدجہد کس رخ پر اور کس حوالے سے کی ہے تو یہ پوری کی پوری نگرانی کا عمل شہادت کا عمل وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا محض لفظی یا زبانی اظہار کافی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا آپ کو رسول ماننے کا لازمی تقاضی ہے کہ اس بات کا احساس کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے ہماری گواہی دیں گے اور اگر کہیں عینی شاہد موجود ہو تو انسان اس شاہد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کردار اور عامال کا جائزہ لیتا ہے آدمی کوئی کام کر رہا ہو تو پتہ ہے کہ نگرانی ہونی ہے نگرانی ہو رہی ہے اور تو اور کیمرے لگے ہوئے ہوں چاہے کیمرے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں کیمرہ دیکھ کر ہی کہ جی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے لکھا ہوا ہو تو انسان چکرنا ہوتا ہے کہ بھئی ضرور ہمارے عامال کی نگرانی ہو رہی ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی مشاہدے کے ذریعے سے ہمارے عامال دیکھ رہے ہیں وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے درود شریف پڑھتا ہے تو وہ مجھے موصول بھی ہوتا ہے اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں تو نگرانی کے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ درود شریف پڑھا کہ نہیں پڑھا شہادت اور گواہی کے اس نظام کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پروگرام لے کر آئے ہیں غلبہ دین کا اظہار دین کا اور امت کے اسے سفرد کیا ہے کہ وہ غلبہ دین کے لیے جد جہد اور کوشش کرے غلبہ دین کے اعلان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا جو یہاں حاضر موجود ہیں شاہد ہیں حاضر ہیں وہ آگے اس پیغام کو منتقل کر دیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات منتقل کی تو اس حدیث کے سننے والے سے کہا ہے تم اگلی امت کے شاہد ہو اگلی امت کے سامنے تم نے یہ بات پہنچانی ہے پھر پتا چلے گا کہ تم آگے بات منتقل کر رہے ہو یا نہیں ایسے ہی جب صحابہ نے تابین کو پیغام دیا ان کو عامال دین سکھائے غلبہ دین کا نظریہ سجھایا تو تابین سے کہا کہ دیکھو یہ پیغام آگے جانا سہی ہے اپنے تک محدود تم اگلی امت کے شاہد ہو تو یہ شہادت کا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت محمدیہ کی خصوصیت رہی ہے جتنے اولیاء اللہ محدثین مفسرین جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین رہے ہیں ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی نگلانی کریں کہ غلبہ دین کا عمل ہو رہا ہے یا نہیں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو یہاں تک فرمایا کہ دین اسلام ایک اجتماعی نظام ہے اور اس اجتماعی نظام میں جتنے فرائض ہیں اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے نماز ہے مثلا اس کے لئے جماعت ضروری ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو روزے کا احترام پوری جماعت مسلمان کو ہے حتیٰ کہ کوئی بیمار اور مسافر بھی ہے تو لوگوں کے سامنے کھانا نہیں کھائے گا اسے اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے حتیٰ کہ حج ہے کہ اللہ کی عبارت کرنی ہے مجمع عام میں کوئی دو چار پانچ دس ہزار بیس ہزار نہیں لاکھوں کے مجمع میں تو شاہ صاحب نے بہت اہم نقطہ یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو جماعت سے نماز ادا کرنے کا عمل ہے یہ بھی دراصل نگرانی کا ایک نظام ہے اگر واقعی مذاہب کی طرح اپنے اپنے گھر میں لوگ عبارت کرتے رہتے انفرادی طور پر کام کرتے رہتے تو غلطی کا پتہ نہیں چلتا ایک آدمی اکیلہ اپنے گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا پتا کہ نماز کی ادائیگی میں وہ درست عمل کر رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یا کہیں اس نے اپنی طرف سے کوئی خواہشات کی مطابق کوئی چیز داخل کر لی یا چلو کسی عذر کی وجہ سے ہی اس نے کوئی اس میں تغیر و تبدل کر لیا اور پھر ہمیشہ وہی کرتا رہا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب محلے کے ہر آدمی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ہے تو اس آنے کا فائدہ یہ ہے کہ بلفلس کسی فرد سے کسی رکن کی ادائیگی میں کوئی کتا ہی ہو رہی ہے تو مجمع عام دیکھے گا اور وہ طریقہ نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو منتقل ہوا ہے اس پر ساری جماعت گمرا نہیں ہو سکتی تو جو اہل علم ہیں یا جو نماز کا صحیح طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ چکے ہیں وہ نگرانی کریں گے اس لئے نگرانی کا حکم دیا گیا کہ دوسرے کی نماز کا بھی جائزہ لو کہ کہیں وہ حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کچھ اور تو نہیں پڑھ رہا ہے کوئی اور تو نہیں طریقہ تو تحریف دین سے بچاؤ کا یہ راستہ ہے دین میں تحریف نہیں ہوگی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں دین میں تحریف تب ہی ہوئی کہ ان کے ہاں اجتماعیت کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا ہر آدمی اپنے نبی کی تعلیم کو اپنے اپنے انداز میں ادا کر رہا ہے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار ہواریوں کی چار انجیلیں ہیں ہر انجیل اپنے انداز کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی بات بیان کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو تورات آج اس وقت محفوظ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے چار پانچ بڑے ہواریین یا ہواریین کے ہواریین نے ان کتابوں کو جمع کیا ہے چار پانچ اور پھر یہی نہیں بلکہ ان کے بعد جتنے بھی بعد میں انبیاء یا بنی اسرائیل کے جو رہنما آئے تو ہر ایک کی الگ سے ایک کتاب ہے تورات اٹھا کر دیکھیں تو اس میں کتاب پیدائش سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انجیل اور تورات دونوں میں آہد قدیم اور آہد جدید میں ہر نبی کی ایک کتاب موجود ہے ہر رہنما کی ایک کتاب موجود ہے تو کوئی اجتماعی نظام نہ ہونے کی وجہ سے تحریف پیدا ہو گئی ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں عبارت کی کہ نگرانی کا کوئی نظام ہی موجود نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے نگرانی کا ایک اجتماعی نظام بھی بنا دیا آپ کے شاہد ہونے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی ایسا نگرانی کا نظام کہ جس میں تمام مسلمان جو ایک محلے میں یا ایک شہر میں رہتے ہیں جا میں مسجد میں جمعہ میں آئے محلے والے ہیں تو محلے کی مسجد میں جمع ہوں اور وہ شہادت کا نگرانی کا نظام جو ہے وہ اپنا سامنے رکھیں امام الحی کی ذمہ داری ہے محلے کا امام شقہاں کی استلام امام الحی حی محلے کو کہتے ہیں تو محلے کا امام اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ لوگوں کی کیا ہے نگرانی کرے وہ نماز اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے تو اس کی نشاندہ ہی کرے کوئی اور اعمال اور رویے اس کے ان میں کمی اور کتہی ہے تو اس پر بھی متنبع کرے اور پھر اس اجتماعیت میں بیمار پرسی ہو گئی اس سے عیالت کا معاملہ ہوا کوئی اور کسی کو تکلیف یا کوئی حاجد پیش آئی اس کی اجتماعیت کا نظام بھی کون محلے میں غریب ہے کمزور ہے مزدور ہے اس کے حقوق ادا کرنے کے لئے محلے والے مل کر اپنے پروسی کے حقوق کیسے ادا کرے تو نہ صرف نماز کی نگرانی بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اس محلے کی پوری اجتماعیت کی نگرانی کا نظام بنا دیا مسجد جیسے نماز روزہ اور عبادات کے لئے بنائی گئی ہے ایسے ہی مستضفین اور کمزور لوگوں کی حاجد روائی کا بھی مرکز بنایا گیا تو غلبہ دین میں ارتفاقات بھی ہیں اور اقترابات بھی ہیں دونوں کی نگرانی کا پورا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پوری دنیا میں ہے اس لئے ہر مسجد کو حکم دیا گیا ہے کہ اس مسجد کا رخ خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ الحرام کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو کر وہ عبادت کرے تاکہ اس مرکزی نگرانی کے نظام کے ساتھ وہ وابستہ ہو پھر یہی نہیں اسی نیابت میں ہر مسلمان کے کندے پر دو منکر نکیر بٹھا دیا شاہد اور مشہود ہاں جی وہ انسان کی نگرانی کرتے ہیں قرآن پاک لوگ پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی مشہود نگرانی ہوتی ہے انہا قرآن الفجری کعانہ مشہودہ فجر کی نماز میں قرآن پاک پڑھنا اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں ملائکة اللہیل و ملائکة النہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے فرشتے بھی اور دن کے فرشتے بھی دونوں کا اجتماع فجر کی نماز میں ہوتا ہے رات والے اپنے کام مکمل کر کے اپنا دفتر سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور دن والے اپنا دفتر سیدھا کر رہے ہوتے ہیں دونوں کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ہو رہی ہے قرآن پاک کے وقت حاضر ہوں یہاں تو مشہود تو دونوں نگرانی کرنے والے ہیں تو شاہد و مشہود یہ ایک مربوط نظام ہے اس مربوط نظام کی اتھارٹی دنیا میں انسانوں پر و حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مطلب ہے انہار صلی اللہ کا شاہدن ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا اگلی دو خصوصیات بیان فرمائیں کہ جب نگرانی کا یہ نظام ہے شہادت کا یہ نظام ہے تو مبشرا و نذیرا جو تو اس پورے غلبہ دین کے نظام کے لیے کردار ادا کرتے ہیں انہوں نے اپنی سوسائٹی میں عدل امن معاشی خوشحالی ارتفاقات کا بہتر نظام اقترابات کا صحیح اور جاوے نظام قائم کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی آئے ہیں کہ وہ خوشخبری سنائیں مبشرا ان کو خوشخبری سنائیں کہ دنیا بھی امن کا گہوارہ بن گئی دنیا میں بھی ان کے لیے فائدہ ہے اور آخرت بھی ان کے لیے فائدے کی ہے بشیر کا بنیادی کام بشارت دینا ہے خوشخبری سنانا ہے اور یہ فریضہ ایسا ہے کہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو نگران اور گورنر بنا کر بھیجا ان سے یہی بات کہیں حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن شمالی اور جنوبی یمن دو یمن تھے تو دونوں یمنوں کا دو گورنر بنا کر بھیجے الگ الگ علاقے کے تو دونوں سے کہا بشرا وَلَا تُنَفِّرَا لوگوں کو خوشخبری دینا دین سے متنفر مت کرنا دین سے نفرت مت دلانا جو صحیح عمل کر رہے ہیں ڈسپلن قائم کیاوا ہے عدل و انصاف کے مطابق کردار ادا کر رہے ہیں عبادت صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں اور جو ذمہ داری ان پر لگائی گئی ہے غریبوں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرنے کی وہ کر رہے ہیں ان کو خوشخبری سنانا نفرت مت دلانا خاص طور پر فرمایا تھا معاذ بن جبل سے کہ تُوخَذُ من اغنیائِهِمْ وَتُرَدُّ الٰ فُقَرَائِهِمْ کہ تم یمن جا رہے ہو تو یمن کے مالداروں سے مال لینا زکاة وغیرہ کی صورت میں اور وَتُرَدُّ الٰ فُقَرَائِهِمْ یمن کے جو غریب اور کمزور اور پسماندہ لوگ ہیں ان پر لوٹا دینا ان پر خرچ کر دینا ان کی ضروریات کو پورا کرنا تو گویا کہ جو ہدایات دی ان ہدایات کے مطابق عمل کرنا معاذ بن جبل سے پوچھا کہ تم گورنر بن کر جا رہے ہو کیسے تم وہاں حکومت چلا ہوگے کیا طریقہ ایکار ہوگا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر کوئی مسئلہ میری عدالت میں پیش ہوگا کوئی مسئلہ کوئی کام نظم و نسق سے متعلق اگر تو کتاب اللہ میں ہوا تو میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں اللہ کی کتاب اور اگر کتاب اللہ میں مجھے نہ ملا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقہ ایکار کو سامنے رکھوں گا آپ کی کوئی نظیر ہوگی کہ دنیا میں آپ نے یہاں مدینہ میں فیصلہ کرتے ہوئے کوئی بات ہدایت جاری فرمائی ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا اور اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا ظاہر ہے کہ وہ اللہ ماشاء اللہ ہی ہوگا کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا یمن کی وہاں کی صورتحال کے مطابق تو پھر میں قرآن اور آپ کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا پوری جد جہد اور کوشش کروں گا کہ مزاج نبوت کے مطابق عدل و انصاف کا صحیح فیصلہ ہو کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو انہوں نے بڑی صحیح اور درست بات فرمائی کہا اسی کے مطابق تم نظام بنانا تو انہیں بھی بشیر بنا کر بھیجا ہے اسی طرح ایک اور معاملے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا بشیرو وَلَا تُنَفِّرو لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو نفرتیں نہ دلاؤ دین سے دور نہ بھاگیں خود انہیں معاذ ابن جبل کا معاملہ بھی ہوں کہ یہ مدینہ کا ایک محلہ تھا باہر کا وہاں جا کر کیا ہے نماز پڑھایا کرتے تھے عشاء کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل پڑھ لی اور وہاں جا کر نماز پڑھاتے تھے وہ محلہ کمزور لوگوں کا تھا مزدور جو کام کاج کرتے ہیں سارے لوگ ہی تقریباً مہاں اپنا کام خود کرنے والے تھے بڑے بڑے صحابہ بھی اپنا کام خود کرتے تھے تو عشاء کی نماز میں ان کو شوق ہوا قرآن پاک لمبا پڑھنے کا تو عشاء کی نماز کی نیت بانتے اور ایک رکعت میں پوری صورت بقرہ پڑھتے دوسری رکعت میں صورت حالے مران چار پانچ پارے عشاء کی نماز میں پڑھتے اب لوگ بچارے کام کاج کر کے محلت مزدوری کر کے دن میں آئے بھی تھکے ہارے اب عشاء کے بعد سونے کا تقاضی ہے تو وہ نماز ماشاء اللہ ہنجی پوری پوری لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کا ذوق ان کا حضرت معاز کا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی ہاں وہ جو ایک نمازی تھے وہ تھکے ہارے تھے نیند کا غلبہ تھا انہوں نے نماز توڑی امام کے پیچھے سے اپنی نماز چار رکعت جلدی جلدی پڑھی اور جا کے سو گئے بعد میں لوگوں نے حضرت معاز کو بتایا تو وہ نراض ہوئے خیر صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلالیا کہ بھئی کیوں تم نماز توڑ کر جماعت کی نماز چھوڑ کر تمہیں اکھیلے نماز پڑھی سو گئے جا کر کہتا ہے یا رسول اللہ سارا دن تھکے ہارے ہوتے ہیں اب سونا ہوتا ہے عشاء کے بعد یہ معازم نے جب نماز پڑھانے آتے ہیں تو یہ تو بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہم نے صبح پھر کام پہ جانا ہے تو رات کو کیا ہے ہم میں یہ طاقت نہیں اس لئے میں نے نماز توڑی نماز تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شدید غصہ آیا چہرہ انبر سرخ ہو گیا اور معازم نے جبل کو بلا کر کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے بشرو ولا تنفرو خوشخبریاں سناؤ دین سے نفرت مت دلاؤ کہ تھکے ہاروں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھاؤ گھنٹے گھنٹے کی تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے اور پھر واضح طور پر ہدایت دی کہ کوئی امام جب جماعت کی نماز پڑھائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے خفیف نماز پڑھائے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جماعت میں ضعیف بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں مسافر بھی ہوتے ہیں کسی نے جانا ہے اب امام صاحب نیت باندھے لمبی قرات شروع کر دی لمبے لمبے رکول لمبے لمبے سجدے شروع کر دی تو بوڑے آدمی کے لیے کمزور آدمی کے لیے مسافر کے لیے تو مسئلہ ہے ماشاءاللہ آج کے تو جوان ویسے ہی بوڑے ہیں ان سے بھی نہیں کھڑا ہوا جاتے ہیں وہ بھی بڑی جلدی تھک جاتے ہیں تو خوشخبری سنانا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اللہ نے بیان فرمائی کہ اِنَّا اَرْسَلْنَا ہم نے آپ کو مبشراً شاہدن کے ساتھ ساتھ نگران اگر سخت ہو اور نفرتوں کا ہاں جی معاملہ ہو اس سے لوگوں میں نفرت پیدا ہو تو نگران نگران صحیح نہیں ہوتا نگران کو تو نگرانی کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو ڈسپلن کی پاسداری کر رہے ہیں بنیادی نظم و نسک کا حصہ ہے ان سے کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں لغزشیں ہو بھی جائیں ہنجی فرائض ادا کر لیں تو بس کافی ہے ہنجی ان کے بارے میں مین میخ نکالنا ذرا ذرا سی بات پر ان سے کوئی نفرت انگیز باتے کرنا فتوے لگانا تو یہ بات درست نہیں ہے وہ نگران جو بہت ہر ذرا ذرا سی بات پر گرفت کرے تو وہ تو نفرت ہی دلائے گا وہ سچا شاہد نہیں ہیں شہادت میں مین بنیادی بات وہ بیان کرنی ہے تفصیلات تو بعد کی باتیں ہیں تفصیلات پر کون پورا ہو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت بیان کی کہ آپ نظیر بنا کر بھیجے گئے جو اس دین حق کے دشمن انسانیت کے دشمن ظالم ہیں متکبر ہیں پوری سوسائیٹی اور انسانیت کے لیے نقصان کا باعث ہے آپ ان کو ڈرانے کے لیے آئیں نظیرہ منظر بھی ہیں ڈرانا ضروری ہے کہ جو انسانیت کی ترقی کے پروگرام سے انسان نمہ درندہ اور حیوان روکے تو اس کا تو علاج سوائے اس کے دلوں پر روپ پیدا کرنے اور اس کو ڈرانے کے اور کچھ نہیں نظیر کہا ہے کہ ایسا ڈرائے جائے کہ وہ خرابیوں کو چھوڑ کر دین کے سچے نظام کی طرف آ جائے نظیر کا بنیادی کامی یہ ہے اللہ پاک نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں فرما دیا کہ انظر اشیرت کل اقربین آپ کے جو قریبی رشدار ہیں نا قریشی بڑے بڑے سردار ہیں دار ندوہ میں شریک ہیں تو قریبی قریبی رشدار سب سے بڑا قریبی تو ابو لاہب سگا چچا پھر باقی سارے بھی تقریباً جو سردار تھے وہ چچے ہی تھے یا برابر کے کیا ہے قریشی بھائی تھے تو ان اقربین کو جو بڑے بڑے ملا اور مطرف ہیں ان کو ڈرائیے انظر خوف زدہ کیجئے ان کو بتلائیے کہ اگر انہوں نے انسانیت کی تلقی کا کام نہیں کیا تو ان کو کیا سزا ملے گی نبی کرم صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا انا نظیر العریان میں بالکل واضح رہنے والا اصل میں تو عریان کا لفظ عربوں کا محابرہ تھا کہ دور پہاڑ پر کوئی مسئلہ پیش ہوتا عام طور بکریاں بکریاں چراتے تھے تو کوئی چور ڈاکو حملہ آور ہوتے تو اب کسی پہاڑ پر بکریاں چرارہا ہو کوئی چرواہا اور وہاں کوئی دشمن یا بھیڑیا لپک پڑے اور وہ اکیلا ہو سنبھال نہ سکے تو اب وہ نیچے پہاڑ سے اتر کر بستی میں آکر لوگوں کو بتائے کہ میری بکریوں کو چور پڑ گئے اتنی دیر میں تو چور بکریاں لے کر نو دو گیارہ ہو جائے اس لیے وہ وہیں پہاڑ پر کھڑے ہو کر اور غربت تھی اس زمانے میں اور چیخت کہ چور آگیا یا بھیڑیا پڑ گیا یا کچھ بھی جو مسئلہ درپیش ہوتا یا اس بستی پر کوئی پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ہونے والا لشکر آگیا تو اس کا وہ اعلان کرتا تھا اب ہوتا یہ کہ دور پہاڑ پہ کھڑا ہو تو ننگا پن تو کسی کو کیا نظر آئے گا اکیلہ جنگل میں کھڑا ہے لیکن وہ چادر ہلانے سے لوگ اس کو دور سے دیکھ لیتے تھے کہ کوئی مسئلہ ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس وقت کسی مشکل میں ہے یا ایسی مشکل ہے جو اس بستی پر نازل ہونے باری کہ میں بالکل واضح طور پر ڈرانے والا ہوں اس لئے نبی اکرم نے صفحہ پہاڑ پر فرمایا تمام لوگوں کو جمع کر کے کہ کیا میں اگر یہ کہ اس جبل ابی قبیس کے پیچھے اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر مکہ پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے تو انہوں نے کہا ہاں ضرور تصدیق کریں گے اس لئے کہ آپ کبھی بھی صداقت اور امانت سے ہٹیوی بات نہیں کرتے سچی بات بتالتے اگر آپ ایسے لشکر کا اعلان کر رہے ہیں تو یہ بات سچی ہوگی آپ دیکھئے کہ یہ وہ لشکر ہے جو ٹھیک بائیس سال تیس سال کے بعد آیا تھا جو خود رسول اللہ صلی اللہ کی قیادت میں فتح مکہ کے موقع پر ہزاروں آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ اعلی مکہ سے جس کو آج باب فتح مکہ کی فتح کا راستہ بھی یہی ہے تو اس مشاہدہ کرا دیا گیا جب آپ صفح پہاڑ پر تقریر کر رہے ہیں کہ ٹھیک بائیس تیس سال بعد مکہ پر جو لشکر آنا ہے وہ یہ اب آپ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں تو تم میری تصدیق کرو گے کہ لشکر بیس بائیس سال کے بعد جا کر واقعہ وقوب عزیر ہونا ہے وہ شاہد کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے بیس بائیس سال پہلے مشاہدہ کر لیا کہ میں پوری جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ پر ان ظالموں اور متکبروں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے اسی راستے سے آوں گا آپ نے وہ لشکر دیکھ لیا اسی کی بنیاد پر فرمایا کہ میں یہ لشکر دیکھ رہا ہوں تو دیکھ لو تم میری تصدیق کرو گے انہوں نے کہا کہ ہاں کریں گے اب آپ صادق ہیں امین ہیں کبھی جھوٹی بات آپ نے بیان فرمائی نہیں تو یہاں بھی فرمائے کہ دیکھو یہ لشکر تب آئے گا جب تم کلمہ نہیں پڑھو گے اگر تم تمام کے تمام لوگ کلمہ پڑھ لو کہ تم الہ اللہ کہہ دو تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دو تو پھر لشکر آنے کی کیا ضرور ہے تم اگر یہ کہہ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے فلاح حاصل ہو جائے بقا ہوگی تم اپنے حکومت اور اپنے نظم و نسخ پر باقی رہو گے فلاح کا معنی ہے البقا تمہاری بقا اسی میں ہے لشکر سے بچنے کے لئے اب وہی ابو لہب جو کل تک سچائی کی دعوت دے رہا تھا سچائی کے حوالے سے حضور صلی اللہ اور پھر بڑے فخر سے سب قریشیوں کو بتاتا تھا کہ دیکھو میرا بھتیجہ کتنا سچا ہے کتنا امانت دار وہی بد وقت وہاں پر کیا کہتا تب بن لکا الہذا جماعتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ کو برا بھلا کہتے وے کہتا ہے کہ انعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ نے اس مقصد کے لئے ہمیں جمع کیا تھا اللہ پاک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چوٹے تیرے ہاتھ چوٹے گئے تبت یدہ ابی لہب تیرا نظام چوٹے گا تیرے خلاف انقلاب برپا ہوگا تو بات یہ ہے کہ نظیر ہیں رسول نہیں ہو گیا اس وقت تک مکہ والوں کے لئے بحیثیت نظیر کام کرتے رہے اور صلح حدیبیہ کے بعد بین الاقوام قیسر و قسر کے لئے نظیر قسر کو خط لکھا قیسر کو خط لکھا اسلم تسلم فائن ابائیتا فائن علیک اسم الیریسی اگر تُو نے انکار کیا تو کاشت کاروں کے ظلم ان پر جو گناہ تم کرتے اس کی سزا تمہیں ملے گی نظیر بن کر آئے تو جتنے متقبر ان کے خلاف نظیر ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں شہادت کے ذمہ دار ہیں خوش خبری سنانے کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے بنے جو ظالم متقبر انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرنے والے ہیں ان کو ڈرائیں اس بات سے کہ غلط کام کیا تو اس کے نتائج دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان کا باعث ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے جی ورسا کے ذریعے سے بھی جو علماء ورسط الانبیاء ہیں ان کے ذریعے سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کی نگرانی فرما رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے اس لئے جواب خوشخبری کا انہیں دیں گے جو درود پاک بھیجے گا رسول اللہ صلی اللہ کی بات کامل اور مکمل طور پر مانے گا اور جو نہیں بھیجتا تو حضور اہلہ ومالہ گویا کہ اس نے اپنے آپ اور اپنے گھر والے اور اپنی مال وغیرہ کو ضائع کر دیا نقصان تھا کیونکہ اس نے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان رحیمی شان بشیری شان نظیری کو قبول نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نظیر بنا کر بھیجا اور یہ تینوں باتیں بیان کر رہے کے بعد ایک چوتھا وصف بیان کیا وَدَعِيًا إِلَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ ہم نے اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا اللہ کی طرف دعوت دینا یہ نگرانی بھی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے یہ خوشخبری بھی کس تناظر میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا یہ جو ڈرانا ہے یہ بھی اللہ کے لیے رسول اللہ رسول ہیں خدا نہیں رسول کا کام اللہ سے جوڑنا ہے دعیا إِلَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ اور وہ بھی اللہ کی حکم سے اور اللہ کی اجازت سے وہ دعی ہیں انہیں دعوت کا کام کرنا ہے اور یہ دعوت کا کام نبی کرم صلی اللہ علیہ سلم نے امت محمدیہ کے سفرد کیا کہ وہ بھی دائی بنے وہ علماء جو ورست الانبیاء ہیں ان کی ذمہ داری آئد کی کہ وہ انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کردار ادا کرے انسانی دلوں کو کھیچ کر اللہ سے جوڑنا اللہ کے حکم سے یہ بنیادی فریضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کہا اور جو دائی کی دعوت قبول کرتا ہے منادی کی ندہ کو قبول کرتا ہے تو اس دعوت کو من نوع قبول کرنا ہے دعوت جیسے نواز روزے اور عبادات کی ہے ایسے ہی دعوت ارتفاقات کی بھی گھرل و نظام کیسے درست کرنا ہے خاندان نظام کیسے بہتر بنانا ہے ایک ریاست اور مملکت کا نظم و نص کیسے چلانا ہے ایک بین الاقوامی نظام کن خطوط پر استوار ہونا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی بیعصت دو بنیادی کاموں کے لئے ہوئی ایک تہذیب نفس اور ایک تشکیل انسانیت جس سے انتظام المدینہ تنظیم انسانیت نظم و نص کا درست ہونا اجتبائی نظام کا قائم ہونا دو باتوں کی دعوت تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو محضب بنائیں خواہشات سے نکلیں تکبر حسد نفرتوں کی دائرے سے نکلیں اور اس کی جگہ پر عدل و انصاف امن و امان خوش حالی سخاوت خیرخواہی انسان دوستی کے اخلاق اپنے تو اپنے نفس کی بڑی بھی خواہشات تمنائیں اور عرضویں مفادات اور دشمنیاں انہیں کاٹ دیں دعوت اس بات کی ہر فرد اپنے ضمیر کو ٹٹھولے اپنے نفس کا مشاہدہ کرے اپنی بد اخلاقیوں کا جائزہ لے اور پھر ان میں جو خرابیاں ہیں انہیں دور کرے اور جو اچھی اور عالی چیزیں ہیں انہیں اپنائے دوسری دعوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی ہے وہ انتظام المدینہ مملکت کا صرف اقترابات تک محدود ہو بلکہ دعوت ارتفاقات کے درستگی کی بھی ہے آپ کا قومی نظام عدل و انصاف پر قائم ہے آپ کا بین و قومی نظام امن و امان پر مبنی ہو اس کی دعوت بھی ہے گویا کہ ایک دائی کا فریضہ ہے کہ ہر مدعو تک دین کا مکمل پروگرام منتقل کرے نظم و نسک بھی سکھائے تنظیم بھی پیدا کرے اجتماعیت بھی پیدا کرے اور اقترابات کو بھی درست کرے آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ زیادہ تہذیب نفس یا انفرادی نیک عامال کی دعوت تو دی جاتی ہے لیکن اجتماعی نظام جو خود نبی اکرم نے اپنی زندگی میں قائم کیا اجتماعی نظام کے لیے بشیر اور نظیر ہونا ضروری ہے جو دشمنان انسانیت ہیں ان کے لیے نظیر ہو ان پر روپ پیدا کرے ان کے خلاف مزاہمتی شعور پیدا کرے مزاہمتی شعور کی دعوت انقلاب کی دعوت جدجود کی دعوت انسانی معاشرے کو درست کرنے کی دعوت یہ بھی لازمی اور اللہ سے سچا تعلق اور تہذیب نفس کے ساتھ اپنے انفرادی اخلاق کو درست کرنے کی دعوت بلکہ فرد جب جماعت کا حصہ بنتا ہے تو اکثر اخلاق بھی اجتماع کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ حسد کا تعلق بھی کسی دوسرے انسان کے ساتھ آپ کے ریلیشن سے متعلق ہے آپ کا تعلق حاسدانہ ہے یا تعلق خیر خہانہ ہے سخاوت اس کا تعلق بھی دوسرے انسان کے ساتھ آپ کے رشتے اور اجتماعیت سے ہے اسی طرح دیگر اخلاق پتہ بھی اسی وقت چلتا ہے ایک آدمی انفرادی طور پر کمرے میں ہے یا نہیں کیا پتہ چلے گا کہ وہ سخی ہے یا نہیں کیا پتہ چلے گا کہ وہ انسانیت کی خیرخائی کی سوچ رکھتا ہے تخیلات میں تو ساری چیزیں رکھتا ہوں پتہ تو اس وقت چلے گا جب بازار میں نکلے گا جب اجتماعیت میں آئے گا اجتماعی ذمہ داریوں کو نبھائے گا کہ اس کے اندر حسد کا مرز ہے کینے کا مرز ہے بغض کا مرز ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کا مرز ہے بخیل ہے کنجوس ہے یا اس کی جگہ پر اچھے اخلاق کا حامل ہے تو اجتماعیت کی یہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے آئے ہیں عام طور پر جب دائی کی بات کی جاتی ہے تو وہ دعوت بڑے محدود دائرے کی چھوٹے موشے پانچ چھے نمبر شامل کر لیے جاتے ہیں باقی پوری اجتماعیت سیاست کی دعوت معیشت کی دعوت عدل و انصاف کی دعوت امن و امان کی دعوت وہ دماغ سے نکل گئی حالانکہ سوسائیٹی کی اجتماعیت تو اس بنیاد پر دائیر اللہ بی ازنی اور ایک اگلی خصوصیت بیان کی پانچ و سراج منیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک چمکتا ہوا چراغ ہیں روشن ایک سورج ہیں آپ کی کرنے اس پوری دنیا کے اندر بکھر رہی ہیں سراج منیر سورج جب چمکتا ہے اور آفتاب ہدایت جی بالکل نصف نہار پہ آتا ہے تو ہر چیز اس سے روشن ہوتی ہے جو تو ظاہری ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں جو کسی کمرے کے اندر بھی روشنی ریفلیکٹ ہو کر آ رہی ہوتی ہے کسی ہجرے میں کسی غار میں کسی کھو میں بھی روشنی جب جوبن پر سورج ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے روشنی اندر اپنے اسرار ڈالتی اب بلکل ہی گھٹا ٹوپ بند کر بیٹھ جائے تو روشنی پھر تو شاید نہ آئے بلکہ نہیں آتی اور اگر کہیں سے بھی کوئی دل میں معمولی سا روزن ہے سراخ ہے روشن دان ہے تو آفتاب نبوت کے کرن ضرور پہنچے گی تو آپ ایک چمکتا ہوا سورج ہیں روشن سورج آفتاب نبوت چمک رہا ہے اور وہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں اپنی روشنی بکھیر رہا ہے اس کی روشنی چاند پر بھی ہے اس کی روشنی سورج کے گرد پورے حالے پر بھی ہے اس کی روشنی لاکھوں ستاروں پر بھی ہے خود قررہ عرض بھی چمک رہا ہے ہر چیز جیسے آفتاب سے روشن ہوتی ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے نور نبوت سے منیر ہونے کی حیثیت سے پوری کائنات روشن اور سب سے زیادہ روشن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے صحابہ اکرام ہیں صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کے مانن ہے اصحابی کن نجوم بی ایہم اقتدائیتم احتدائیتم تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کروگے ہدایت پاجو کیونکہ وہ کامل نمونہ ہے اس آفتاب نبوت اور مشکات نبوت سے نورانی فیض حاصل کر کے اس سے جو روشنی ریفلیکٹ ہو کر قررہ عرض پر آ رہی ہے تو خود وہ ستارہ روشن اس نے مکمل فیض نبوت حاصل کیا ہے تو جن صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ سلم کی صحبت اختیار کی انہوں نے دراصل آفتاب نبوت سے روشنی لیے امام شاہ ولی اللہ دیلوی ایک اور بڑی اہم بات فرماتے ہیں کہ آئمہ اہل بیت اور بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے آفتاب رسول اللہ صلی اللہ سلم ہے تو اس کائنات میں چاند جو ہیں وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی جیسے چودمی کا چاند چمکتا ہے اور اس کی چمک ٹھنڈی میٹھی چاندنی کی طرح کررہ عرض پر بکھیر جاتی ہے اس لئے اولیاء اللہ کے سربراہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت علی کے ذریعے سے روحانی فیض بالخصوص اس وقت جب رات چھائی گئے اندھیرہ چھائی تو اندھیروں میں روشنی چودمی رات کے چاند کی ہوتی ہے اور وہ چاندنی بھی اسی طرح بکھرتی ہے جیسے آفتاب دوپہر بارہ بجے چمکتا ہے ان کا فیض اسی لئے ولایت کا جو منصب اور ولایت کی جو روشنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے لی تو ولایت کی روشنی رات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اولیاء اللہ کے قلوب پر حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے ذریعے سے منتقل ہو رہی اور شاہ علی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں تک ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہم کا تعلق وہ ایسے ہی ہیں جیسے سورج کے گرد جو روشنی کا سفید حالہ ہوتا ہے کہ نظر تو نہیں آتا لیکن کرنے وہیں سے گزر کر پوری دنیا میں پھیل رہی ہوتی اور کب جب سورج نصف النہار پر ہوتا یعنی دن چڑے جو غلبہ ہے غلبے کا جو نظام ہے وہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی ان تین کا فیضان ہے اور یہ تین لیئر ہیں سورج کی کرنوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا نور تو آفتاب نبوت کی مانند ہے اس پر تو نگاہیں ہر آدمی کی نہیں ٹک سکتی کہ وہ نور نبوت سے برائے راست فیض حاصل کر سورج کو دن چڑے ہو تو سورج کو دیکھنا تو خاصا مشکل ہے اب وہ جو نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نکل رہا ہے اس کو پہلے مرحلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ نے غالب کیا دو سال اور ایک پوری لیر ان تمام انتظامی اور ظاہری فیصلوں کی بن گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکات نبوت سے فیض حاصل کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے غلب کا خلافت کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا اور پھر اس سے اگلے مرحلے میں دس بارہ سال عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے مشکات نبوت اور ابو بکر صدیق کے سینہ انور سے جو روشنی چھنکر آئی اس روشنی کو لے کر عمر فاروق نے بین اقوام غلبہ حاصل کیا قیسر و کسرہ کو شکش دی دنیا بھر میں انسانی قلوب کرنے کا عملی سیاسی معاشی سماجی روحانی نظام قائم کیا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا کردار سراج منیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کا صحیح نظم و نس اور ٹھیک ٹھیک مطلب امت کے سامنے متعین شکل میں آگیا کیونکہ انسانیت جب تک کوئی متعین سسٹم کے تحت کام نہ کرے تو عام آدمی اس کے لئے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آفتاب نبوت سے پھوٹنے والی کرنے ہیں ان کا عملی نظام اس سورج نبوت آفتاب نبوت کے گرد کسے قائم کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور پھر یہ جو ان دو حضرات حضرات شیخین نے مشکات نبوت کے مطابق سیاسی معاشی سماجی نظام قائم کیا اسے دنیا کے دور دراز خطوں میں دنیا کی وسیع ترین علاقوں میں فتوحات کے ذریعے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اس کو پھیلایا تیسری لہر جو پوری دنیا کے ہر ہر کونے خدرے کے اندر پہنچ گئی اور ہر جگہ دین اسلام کا غلبہ ہو گیا ان تینوں کے سینوں سے نکل کر جو انوارات ستاروں میں بکھرے یا چاند پر پڑھیں تو چاند علم نجوم کی اسطلاح میں ناقل احکام الفلکیات کہہ لیا جاتا ہے کہ جو علم نجوم کے تناظر میں جو احکامات وجود میں آتے ہیں ان کو دنیا میں منتقل کرنے کا ذریعہ چاند ہے خاص طور پر گھٹا ٹوب اندھیروں میں تو دن کی روشنی میں غلبے کا نظام خلفاء سلاسہ اور رات کے اندھیرے میں روحانی نظام اور انسانی دنوں کو روشن کرنے کا عمل حضرت علی المرتضی سے دن اور رات میں کیونکہ چاند کی اپنی روشنی تو نہیں ہوتی سورج سے ہی روشنی لیتا ہے اور زمین پر بکھیرتا ہے زمین پر منتقل کرتا ہے تو یہ سراج منیر کی حیثیت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتا ہوا سراج منور آفتاب تو آفتاب نبوت کا فیضان ہے اور پھر ان چار خلفاء راشدین کے بعد باقی تمام صحابہ جن کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جی اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جو ستارہ جہاں پہنچا اس نے وہاں روشنی دی اور راستہ دکھایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پھر سرئیہ جس کے سیاروں کا جرمت خلفاء بن عمیہ خلفاء بن عباس کتنے دب اکبر دب اسخر سرئیہ اور مختلف جرمت ہیں ستاروں کے جنہوں نے آگے ان تمام روشنیوں کو مختلف حوالوں سے انسانیت کے لیے اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے خاص طور پر سبندلوں میں چاند نہ ہو جب چاند غائب ہو تو کتبی تارے سے رہنمائی حصل کی جاتی ہے اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہوتا جو راستہ دکھائنے والا ہو راستے پتہ اسی سے چلتے ہیں یا ستاروں کے مجموعے سے ظاہر ہوتے ہیں کہ اس وقت آپ کس راستے پر چل سکتے ہیں یہ جو بات حضور نے فرمائی بھی یعنی اگر چاند بھی غائب ہے اور سورج بھی غائب ہے تو جو ستارہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جدر کا راستہ دکھا رہا ہے تو اس سے ہدایت حاصل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گا یہ وہ اجتماعیت ہے جو نبی کرم نے قائم کی اور یہ جو پانچوں اوصاف یہاں بیان کیے گئے ہیں نبی کرم کے مشکات نبوت سے صحابہ میں منتقل ہوئے اب اس جامع نظام فکر و عمل کو سمجھ نا یہ سیرت کا تقاضی ہے سیرت پہ بحض لفاظی کر لینا کچھ بیعہ کا بہت ناقص اور ادھورہ پہلو جامع پہلو یہ ہے جو خود قرآن حکیم تعرف کراتا ہے اور وہ تعرف خود رسول اللہ صلی اللہ کی ذات گرامی افتاب نبوت اور صحابہ کی اجتماعیت سے مکمل ہوتا ہے آج دنیا اس سے روشن اور منور ہے اس لیے نمونہ اور میعار تمہارے لیے خیر القرون کو رکھ دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا خیر القرون قرنی سم اللذین یلونہم سم اللذین یلونہم صحابہ تعبین جو ستاروں کے معنی پوری اس کائنات کو روشنی پہچا رہے ہیں اور یہ روشنی اس آفتاب حقیقی سے آ رہی ہے جس کا تعریف خود اللہ نے کرایا اللہ نور السماوات والعرض اللہ کا نور ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر منتقل ہوا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور ہے جو صحابہ تعبین تبع تعبین اور قیامت تک جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کے سچے ورساں ہوں گے ان کے ذریعے سے منتقل ہوگا سیرت کا یہ جامع پہلو ہم سامنے رکھیں گے تو یقیناً دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین